دیسی ہن ٹی وی میں ایک بار پھر تمام افراد کو خوش آمدید کہتا ہوں زیتون کے تیل میں صرف یہ چیز ایڈ کرو اور بال آگ کے ہپس تک لمبے ہو جائیں گے دوستو وہ کیا چیز ہے جو آپ نے زیتون کے تیل کے اندر مکس کرنی ہے وہ بہت ہی خاص چیز ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا نسخہ ان دونوں چیزوں کا نسخہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ ایک سیکرٹ ہوم ریمیڈی ہے جو کہ اگر آپ کسی حکیم یا کسی اور کے پاسے لیں گے تو وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا جس کے پاس ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا اور جس کے پاس جو دینا چاہے وہ مو مانگی قیمت لے گا اور پھر آپ کو یہ نسخہ بتائے گا بالوں کو لمبا کرنے کا یہ ایک بہت ہی سبرگست چیز ہے جو کہ بالوں کو میں کہتا ہوں صرف دنوں میں نہیں ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں بڑھے کرتی ہے جو کہ صرف اور صرف تین سے چار دنوں میں آپ کے سامنے فرق ہوگا آپ کی بالوں کی گروہت کتنی بڑھ رہی ہے آپ کے سامنے ہوگا سارا ریزلٹ ٹھیک ہے میں آپ کو کہتا ہوں ون ٹو فائف موٹر سیکل کی سپیڈ سے زیادہ جو ہے نا وہ بال گروہ کریں گے انشاءاللہ آپ ایک بار یہ نسخہ اپلائے کر کے دیکھ لیں نسخہ کیسے بنانا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں ذرا غور فرمائیے گا دوستو بہت ہی کمال کی یہ ایک ہوم ریمیڈی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے پچاس ایمل آلیف آئل ففٹی ایمل آلیف آئل آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے زیتون کا تیل خالص ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو کسی جار میں ڈالیے کسی بوتل میں ڈال لیں پہلے اس کو ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے جو چیز ایڈ کرنی تھی وہ رو ہے دوستو کافی ٹھیک ہے کافی کا پاوڈر یہ آپ کوئی بھی نسکیفے کا لے لیں یا پھر کوئی اور چیز کا آپ کمپنی کی کافی لے لیں ٹھیک ہے اس کے تقریباً تین چمچ آپ نے تین کھانے کے چمچ جو ہیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں اس میں آلیف آئل میں ٹھیک ہے بوتل میں ڈال کر آپ بوتل کا ڈھکن بند کر کے اس کو اچھی طرح سے ٹکا کے مکس کریں بوتل کو اچھی طرح سے ہلائیں ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں یہاں تک کہ کافی جو ہوگی وہ تمام تر آلیف آئل میں مکس اپ ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اسی بوتل کو آپ نے کچھ دیر کے لیے روم کے نارمل ٹیمپریچر پر رکھ دینا ہے تاکہ تمام جو کافی ہیں وہ اپنا اثر آلیف آئل میں چھوڑ دیں اور آلیف آئل ہے وہ اپنا اثر کافی میں چھوڑ دیں پھر اس کے بعد آپ نے ساس بالوں میں اس تیل کو لگانا ہے جڑوں میں اور لنکھ میں بالوں میں اچھی طرح سے لگا کر مساج کرنا ہے بالوں کی لنکھ جو ہے وہ الیدہ الیدہ کر کے چھوٹی چھوٹی گروہ کی شکل میں آپ نے الیدہ الیدہ بالوں کو پکڑ کے اس میں لگانا ہے سر کی جند میں مساج کرنا ہے انگلیوں کے پوٹوں کی مدد سے تاکہ تمام تر جو آلیف آئل اور یہ کافی کے ذراعات ہیں وہ اندر جذب ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے رات ساری بھی لگا رہے کوئی ایشو نہیں اور زیادہ فائدہ ہوگا رات ساری اگر دن کو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو رات کو لگائیں اگر رات کو ٹائم نہیں ہے تو پھر دن کو لگا لیجئے ٹھیک ہے دو سے تین گھنٹے اس کو چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سر کو واش کر لینا ہے سیدران سے شہم پوکا لیجئے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہے وہ کس طرح سے گروہ کرتے ہیں اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ نسخہ ہے مرد حضرات اس کو بیرڈ یعنی داڑی پر بھی لگا سکتے ہیں موچھوں کی لینٹھ بڑھانے کے لیے بھی وہ یوز کر سکتے ہیں بہت فائدہ مند چیز ہے یہ بالوں کو بہت جلدی گروہ کرتے ہیں اور گنجپن کے لیے بھی یہ بہت قیمتی چیز ہے آپ لوگ اس کو استعمال کرئے بھرپور فائدہ اٹھائیے کیونکہ دیسی ایل ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر خالص چیزیں دیسی چیزیں آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہے جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کوئی نقصان نہیں ہوتا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس اپنی رائے گا اظہار لازمی دیجئے گا ساتھی ساتھ تمہارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں